بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر پرینڈز السلام علیکم و رحمت اللہ آپ سب کو نئے ویڈیو کے اندر خوش آم بیٹ آج ہم شہزاد بچوں کے پاس ہیں ان کے فارم پر موجود ہیں پچھلی دفعہ جو ہم نے اس فارم کو وزید کیا تھا اب اس کو اپگریڈ کر کے جو اس سے کی پراغرس ہے وہ دیکھنے کے لئے آئے ہیں جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں شیڈ کے اندر موجود ہوں یہاں پر پیپیرز لگے ہوئے ہیں اور ان کی بریڈنگ چل رہی ہے اور اس وقت یہ جو کیج ہے اس میں بیبیز ہیں یہ ان کے بچے جو ہیں باہر نکلے ہوئے ہیں کافی سارے ماشاءاللہ یہ چھوٹے بچے ہیں ان کے تو ابھی ابھی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں جو ابھی کیج کے اندر ہیں باکسز کے اندر پڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو انہوں نے باہر نکال دی ہیں جو خود کھانے لگ گئے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اب چلتے ہیں یہ اگلے چیجز میں یہاں پر آپ نے دیکھا تھا یہ لگے ہوئے ہیں یہ پیر اس نے ایگلنگ کیا ابھی باہر نکال لیں اس کے بچے فیل اور ریڈ آئیس کے نکالے تھے اس کے بھی نکال لیں ابھی بچے ہیں اس کے اندر یہ باکس کے اندر ہے ابھی لائٹ نہیں ہے میرے پاس ابھی دیکھیں یہ ابھی لائٹ آگے یہ آپ اس کے اندر بچے دیکھ رہے ہیں یہ بچے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اس کے بعد یہ انہوں نے فیلو کرسٹڈ اس کے بچے نکلے تھے ٹھیک ہے اب اوپر والے گئے باکس کے اندر ہے ابھی یہاں پہ ہاتھ پہنچ سکتا ہے ہمارا ابھی لے کے آئے کچھ تو یہ ابھی دیکھیں یہ کوکٹیل بیبیز یہ نکلے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ بیٹھا ہوا ایک اور بھی ہے باکس کے اندر ہے باکس کے اندر بھی ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک بی بی پڑا ہوا ہے یہ فلش آل نہیں ہے شاید اس وجہ سے یہ آپ کو بچہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں یہاں پر بھی ان کے بی 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 کوکٹیل کے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی لائٹ پہ تھوڑی سی کرنے ساتھ یہ آپ کو بی 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 نظر آ رہا ہوگا اس کے مادر اور فادر جائے ہیں وہ غصہ کر رہے ہیں ہم پہ کیوں دیکھ رہے ہیں یہاں پر بی بی ماشاءاللہ سے نکلا ہوا بھی ہے اور ایکس بھی پڑے ہوئے ہیں یہ بھی کوکٹیل کے ہیں کوکٹیل ہے نا کریم کوکٹیل کے بی 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 یہ جی اس کو کور کرتے ہیں سردی بھی ہے نا تھوڑے اس کو لک کر دیکھتے ہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں اب ہم اس کے بھی ابھی آپ کو بی بی نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی کوکٹل کے ابھی بیبیز لکھ لے ہوئے ہیں یہ والا پیر ہے اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پیر کے انہوں نے بیبیز میں وہ اٹھا لیے ہیں اور کس طرف ہے اس کے اندر ایکس ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر ایکس پڑے ہوئے یہ اس کی جو ماں ہے جگہ تھوڑی چیزیں اس کوکٹل پیر کا تھرڈ کلچ ہے بھائی بتا رہے ہیں کہ اس پیر کا تھرڈ کلچ چل رہا ہے چار چار بچے پہلے دیئے اگ لے کیوں نے پہلے بھی چار بچے دیئے ہیں اور کون سے بھائی کی اچھا یہ سٹینئر کی ہے اچھا یہ سولہ سے سارہ بچے ان میں سے نکالے ہیں چار پیر لگے ہوئے ہیں سولہ سے سترہ بچے اس کلونی میں سے آپ نے دیئے ہیں آپ دن کا تھرڈ کلچ چار پیر ہے چھوٹے نکلے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے پٹھے ہی ہیں پٹھے نہیں ہیں لیکن اڈلٹ ہو گئے ہیں لیکن بھی بریڈنگ سٹارٹ نہیں کیا یہ بھی ان کے پاس رینگ نیک ہے یہ گرین رینگ نیک ہے یہ گرین رینگ نیک ہے کہ پیر لگا دی ہے انہوں نے کس ہے یہ بھی اور کدھر اینو کے ایک نکلے ہوئے ہیں یہاں پر اینو کے شاید ایک آپ کو شاید نظر آ جائے یہ ہے اس کے بعد یہ رینگ نیک کا پیر ہے یہ بھی رینگ نیک کا پیر ہے یہ رینگ نیک کے پتھے انہوں نے لائے ہیں لا کے رکھے ہیں تاکہ یہ آگے ان کو اڈلٹ کر کے ان سب ریدنگ لیتا ہے یہ بچے نکال کے رکھے انہوں نے سائیڈ پہ اور بھی یہ بھی ایک الگ سے پیر ہے یہ بھی ایک پیر لگایا انہوں نے رینگ نیک چا یہ فیسر کا لگایا ہے اور یہ کلونی ہیں ان کی یہ سالو اور رینے کی مطلب سپلیٹ ہیں یا سالو سپلیٹ ہیں یا سالو سپلیٹ ہیں یا سپلیٹ ہیں یہ کوکٹیل یہ جو پتھے ان کے بریڈ سے نکل چکے ہیں یہ پتھے انہوں نے اب کلیکٹ کر لی ہیں جو اس سال کی بریڈ میں سے پتھے بنے ہیں وہ یہ ہے یہ ہے یہ والے بچے یہ بھی پتھے ہیں یہ آپ ہی کی بریڈ ہے جو آپ نے الہدہ سے نکال کے رکھے کروں نے بنا ہے پھل فلائنگ والے پتھے ہیں سیکنڈ کلچ والے اب تھرڈ کلچ لے رہے ہیں نا بھی اپنے تھرڈ کلچ آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ تو یہ ہو گیا یہ کچھ ان کا ایک اور فارمولا یہ ہے کہ یہ جو اپنے ایکس ہیں وہ چار ہی رکھتے ہیں اگر چار سے زیادہ ان کے پاس ایکس ہو جائیں کسی پیر کے تو وہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ چار سے زیادہ ایکس ہیں وہ نہیں رکھنے دیتے ہیں ہی چین کے لیے ابھی ہم چلتے ہیں آگے آگے بھی چیک کرتے ہیں ان کی جو بریڈنگ ہے اس کو دیکھنے چلیے جہاں پر سنچیز آپ نے لگائی ہیں ان کے بریڈنگ ہے ابھی ان کے بریڈنگ نہیں چلی اچھا یہ کوکٹل پیر ایسر بھی رکھا ہوا اچھا یہ پیر بیٹھا ہوا ہے یہ آپ ایکس دیکھ رہے ہیں کریمائنوں کا کریم میں ٹھیک ہے آگے جی اسی طرح دونوں سالی سائیڈ میں دونوں میں اچھا دوسری سائیڈ پر سائیڈ پر جو ہے انہوں نے بھی کیوں یہ چوبیس تری کو انہوں نے بھی ایکس دیکھی ہوا ہے خیال سے گراہ یہ پیر میں بھی اگلے کی ہوئی ایکس پہ بیٹھے ہی ہی میں ٹھیک ہے چلیں موکے والی کو بھی کھڑا سا دیکھ گئتے ہیں یہ بھی اگلیں کر چکی ہے اور ہیچیں پروسس میں ہے ٹھیک ہے جی اس میں اب چلتے ہیں جی آگے پیجنز کی جانب آگے پیجنز میں بھی بریڈنگ ماشاءاللہ سے ہوئی ہوئی ہے ان کی وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو ابھی یہ دی آپ دیکھیں یہ پتھے نکلے ہوئے ان کے کس طرف آگے جا سکتے ہیں یہ پکڑے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں یہ بچے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ کومن سینٹی پڑا ہوئے ماشاءاللہ اس کے بھی بیبیز نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی یہ تھا ابھی آپ تھوڑا سا اور بھی چلتے ہیں تھوڑی ایک اور کلونی بھی ہے وہاں پر صرف آپ کو آپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ انہوں نے اسیل کے بچے جو پٹھے ہیں وہ تیار کیوں ہیں ایک ان کے پاس ٹیتر کا پیر بھی ہے لیکن وہ ایرانی ٹیتر ہے ان کے پاس ڈکھنی اور یہ ادھر ایک کلونی ہے وہ آپ لوگ دیکھ چکے اس پہ بھی بریڈنگ چل رہی ہوگی شہزاد بھائی آ رہے ہیں وہ ابھی ابھی ہمارے پاس گیس بھی مجود ہیں نایم ڈھلو صاحب جو آپ نے پیشلی ویڈیو میں دیکھا جو ہمارے پاس بورے والا سے تشریف لے کے آئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی دی آئے ہوئے ہیں تو شہزاد بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ اس کلونی میں بریڈنگ سٹارٹ ہے بلکہ میں چاوی لے کے آتا ہوں ہم نا رہے ہیں ہاں ذرا دیکھتے ہیں ہم اس کو تو نایم ڈھلو صاحب آپ کو یہ سیٹ اپ کیسا لگ رہا ہے یہ بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہے انہوں نے یہ مائک لے لے مائک لے لے مائک میں بتائیں جی اسلام علیکم بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہے انہوں نے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے صرف تین ہزار سے یہ سیٹ اپ شروع کیا ہے تین ہزار یا چھو تیسو سے تو اب ان کا ماشاءاللہ سیٹ اپ جو ہے وہ کافی بڑا سیٹ اپ کر لیا ہے انہوں نے تو اس طرح چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک جانا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے لیکن ان کے لیے انہوں نے جتنی میند کی ہے یا جتنا انہوں نے کیا ہے مینج کیا ہوا ہے اس کی دیکھ بال بھی کر رہے ہیں اس کو سیفٹی بھی دے رہے ہیں اور بلکل بلکل گورنمنٹ سرونٹ ہونے کا باوجود بھی یہ سائیڈ بزنس کے لحاظ سے اس کو کر رہے ہیں اور کافی زیادہ پروفٹ اس میں بنا رہے ہیں اور شوق بھی بہت ٹھیک ہے ان کا یہ ٹھیک چل رہا ہے ان کا نظام بہت اچھا ہے جی بٹیر کی نسبت تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں میند کافی زیادہ ہوتی ہے سات اٹھ دن تو اس میں رہنا پڑتا ہے جی بٹیر کو لگ کرنا پڑتا ہے اور کافی میند کرنی پڑتی ہے اس سے یہ ٹھیک ہے چلیں گئی بہت شکریہ آپ کا اچھا شہزاد بھائی آپ یہ میں تو کہتا ہوں چابی جو رہنے دیں بس ہم کافی ٹائم ہو گئے ویڈیو کی لیند سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو ہمیں یہاں پر اس کو سٹوک کرنا جی یہاں سے کچھ بتا رہے ہیں آپ جو بڑی پیر ہے یہاں پر بہت ساری بڑی کلونی بنائیے چھے پیر فیشر کے ہیں جی چھے پیر فیشر کے ہیں تین پیر لٹینو پرسناٹا کے ہیں جو بریڈ پر لگے ہوئے ہیں دو پیر وائلٹ کے ہیں اور اس کے علاوہ میں پاس دو لو بڑڑ کی جس میں پائیڈ ہویا ہے جو لوگ بولتے ہیں وہ ہے جو کروس پریڈ کہہ رہے ہیں کوئی کروس پریڈ کہتا ہے اور ایک پیر پار بلو کا ہے جی جی تو یہ اور کامل لٹینو بھی میرے پاس دو پیر اسی کلونی میں پڑے ہیں ایک مطلب وہ اس نے بچے نکالے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہے لیکن چابی نہیں مل رہی ٹھیک ہوگی تو ناظرین میں شہزاد بھائی کا آپ کو نمبر دسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو کچھ پرچیز کرنا ہو تو آپ ان سے ضرور پرچیز کریں بہت اچھا گائیڈ بھی کرتے ہیں جو بھی دوست ان کے پاس آتے ہیں اور آپ ان سے ضرور رابطہ کر کے پرچیز کریں تو بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کے اوپر کومنٹ کیجئے لائک کیجئے اور شیئر ضرور کرنا کبھی نہ بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اس سے اپ ڈیٹ ملتی رہیں تو بہت شکریہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ